مقامی باشندوں نے وسیم رزوی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کی پیش ہے گروئنگ کشمیر کی یہ رپورٹ وفد سب لولاب سے آئے ہیں اور ہمارا مقصد ہے جو ہمارے قرآن پاک توہین اور قرآن پاک کے بعد ہمارے نبی کے توہین نبی کے توہین کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ و جمعین کے توہین اور اس بنا پر ہم مجروع ہیں ہم پریشانے کے بار بار پروٹکشن کیا جا رہا ہے مگر وسیم رزوی کو ابی تک پھانسی پر نہیں چڑھائے جا رہا ہے یا اس کمبخت کو ابی جیل سلاکوں کے پیچھ نہیں لیا جا رہا ہے اب ہم میڈیا کے وسائل سے ان کے مادیم سے یہ بات آلہ حکام تک پوچھانا چاہ رہے ہیں تاکہ جو ہمارے اسلام پر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ یہ دہشتگردی کا کام ہے مگر نہیں اسلام وہ مذہب ہیں جو امن دیتا ہے اسلام وہ مذہب ہیں جو پائے بھائی چارے کا آپس میں درس دیتا ہے اسلام وہ ہیں جس نے ہر ایک انسان کو اپنا حق دیا ہے اسلام وہ ہیں جس نے ہر انسان کو سر اٹھا کر چلنے کا موقع دیا ہے اسلام وہ ہیں جس نے ماں بیٹیوں کو عزت بخشا ہے اسلام وہ ہیں جس نے حکام زور کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لئے کہا ہے اسلام وہ ہیں جس نے کہا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو اور اس کتے نے جو الفاظ بولے ہیں اس سے ہمارا دل بہت بہت جل جل گیا ہے ہمارے دل میں آکے شولے بٹک رہے ہیں کہ اس ملعون کو اس ظالم کو فانسی کے پھندے پر جب تک نہیں چڑھایا جائے گا تب تک ہم عاشقانی رسول عاشقانی خدا عاشقانی صحبہ تب تک چپ چاپ نہیں رہیں گے تب تاک تب تک پروٹیشٹ جاری رہیں گے اور یہاں پر ہم نے درج آپ کے سامنے یہ احتجاج درج کا یارت کر آیا ہے تاکہ اس ملعون کو فانسی پر چڑھا دو